اب بات آتی ہے شام کی شام کو بھی صبح ہلکہ دوپہر کو میڈیم شام کو بھی تھوڑا ہلکہ لینا چاہیے اور جن کی عمر ساٹھ سال کے قریب ہو چکے ان کو شام کو انتوں کمی کر دینا چاہیے شاک سبجیاں فل دودھ اسی پر آ جانا چاہیے بہت اچھا رہتا ہے پھر پیٹ اچھا رہتا ہے گیس نہیں بنتی ہے کبج نہیں ہوتا ہے اور اب ایک بات اس سے اور جڑی ہوئی ہے پیٹ ساف کرنے والے چورن اس میں سنائے ڈالتے ہیں اور سنائے دھیرے دھیرے آنٹوں کو کمجور کر دیتی ہے اس لئے ابھی تو آپ کو ترفلا چون اور حریتی کی چون یہ سب تو ملتا یہ تو جادہ ہی کبج بہت جادہ ہو تو امرجنسی میں کبھی کبھی لیا کرو امرجنسی میں ٹھیک ہے روج نہیں ابھی بہت جلدی ہی آپ کو ایک چون بھی اپلقد کروائیں گے جس میں سنائے پتی نہیں ہوگی کوئی ہانی کارک دربی نہیں ہوگی پیٹ ساف کرنے والے جتنے بھی بازار میں چون بنائے جارے ہیں 99% پیٹ کے لیے بہت خطرناک ہیں دو طرح سے ایک تو آنٹوں لیور کو کمجور بنا دیتے ہیں اور دوسرا شریر کے پوشک تطوہ شریر سے باہر نکال دیتے ہیں کیلسیم، آئرین، پروٹین، مینڈلز، ویٹامین، سینیٹری اینڈز اسی لیے آج کے لیے ان چیزوں کی کمی ہے موسیقی